اسلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام آج ہم آپ کو سرگودہ شہر کے مشہور بزرگ جناب نیا عبد الرشید المعروف نوٹا والی سرکار کے متعلق مقتصر بتاتے ہیں نوٹا والی سرکار آپ کو لکب کیسے ملا اس نام کی مزید تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کی ولادت انیس سو سترہ میں ہوئی آپ کی جائے ولادت پانی پتھ مجودہ بھارت میں ہے کیام پاکستان کے وقت آپ بھی ہجرت کر کے پاکستان آگے لاہور اور چنیوٹ میں کچھ عرصہ گزارا پھر گوجرہ چلے گے اور وہاں بچوں کو قرآنی تعلیمات دینے لگے آپ انتہائی سادگی والی زندگی کو پسند کرتے تھے وہاں صرفی سرگودہ آگے آپ نے حضرت بابا فیض خان صاحب سواتی کے دست مبارک پر بیعت فرمائی بو علیشہ کلندر سے لگا ہونے کے وجہ سے کلندری رانگ کا گلبا رہا دن بھر تلاوت فرماتے تھے مریدوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا کھانا پکواتے اور لوگوں میں تقسیم کروا دیتے ہر وقت خدا کا ذکر کرتے رہتے تھے یہی دن بھر کی مصریفیت ہوتی تھی ترگودہ میں بڑے قبرستان کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں آپ نے سکونت اختیار کی ہوئی تھی کھان سے ملحق مسجد تھی جہاں آپ دن کا اکثر وقت تلاوت و ذکر خدا میں مشبول رہتے آپ کا لقب نوٹوں والی سرکار کیسے پڑھا یہ پورا سرار راز ہے جسے آج تک کوئی حل نہ کر سکا یہ نوٹ کہاں سے آتے کون رکھ جایا کرتا تھا یہ راز آج تک ملوم نہ ہو سکا اگرچہ مردین گلہ میں پیسے دال جاتے تھے مگر ان کا لاکھوں میں ہو جانا آج تک راز ہی رہا آپ اکثر نوٹوں پر دست کت بھی کیا کرتے تھے آپ صحب اکرامت بزرگ تھے آپ کی زندگی انتہائی سادہ اور فقیرانہ طرز کی تھی آپ کے پاس ہر مسلک کے لوگ آتے تھے ہر مسلک کے علماء آتے تھے آپ نے ہمیشہ ہر کام شریعت کے مطابق کیا آپ قادری نقش بندی سلسلہ سے وبستہ تھے بروز ہفتہ تیرہ سفر چودہ سو پندرہ ہجری با مطابق تیس جولائی انیس سو چرانوے کی ایک صبح آپ کو شہید کر دیا گیا مسجد کے ساتھ ملک گھر میں آپ کا مزار مبارک بنایا گیا آپ کے عقیدت مندوں کی تداد بہت زیادہ ہے ہر سال تیرہ سفر کو آپ کا سلانہ عرص مبارک بنایا جاتا ہے آپ کا مزار مبارک سرگودہ شہر میں بڑے قبرستان کے ساتھ واقع ہے موسیقی